ساٹھ امریکن کانگریس ارکان کا بانی پی ٹی آئی سے متعلق خط پر ترجمان دفتر خارجہ کا ردعمل سامنے آیا ہے ہفتہ بار بیفنگ میں کہا ہے ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے ساتھ مماثل نہیں ہیں اس حوالے سے بزید بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی شاکت پر آچا محصت موجود ہیں شاکت پر آچا کیسے دیکھتے ہیں اس ردعمل کو کیسا دیکھتے ہیں اس خط کو دیکھ یہ خط تو ایک تسلسل ہے پہلے بھی امریکی کانگریس کے ارکین نے خط لکھا تھا اور پھر ساٹھ لوگوں نے دوبارہ خط لکھا ہے بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی رہائی کے لیے جس پر آج دفتر خارجہ کی ترجمان کی بریفنگ میں یہ ان سے سوال کیا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کے ایسے بیانات اور ایسے خطوط پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور جو سفارتکاری کے آداب ہیں اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر فور ہیومن رائٹس کی طرف سے بھی ایک پاکستان میں چھبیسویں ترمیم یا جو نیا حریفت کے حوالے سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ یہ اس سے پاکستان میں عدالتی جو انڈیپنڈنس ہے وہ انڈرمائن ہوگی اس پر بھی دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا پوس یا میڈیا ریپورٹس پر مبنی ایسا ردعمل ہے پاکستان اپنے معاملات کو خود اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے بارتی وزیر خارجہ جائشن کر آئے تھے پاکستان اور یہاں پر ان کی اپنے ہمن سب عساق دار صاحب کے ساتھ لنچ پہ جو باتچیت کی ویڈیو سامنے آئی تھی اس پر دفتر خارجہ نے کہا کہ ایک ہوسٹ کنٹری کی حیثیت سے باہر سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ باتچیت کی جاتی ہے اور یہ باتچیت بھی وہی جو کسٹمری ایک چیز ہے اسی کا حصہ ہے نمائندہ خصوصی شوقت پر آچھا ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ اس حوالے سے آپ کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ساٹھ کانگریس ارکان کا بارے پی ٹی ایسے متعلق خط سامنے آیا ہے جس پر اب یہ ردعمل سامنے آیا ہے ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات بہامی اعترام کے ساتھ مماثل نہیں ہے ترجمان کے جانب سے واضح یہ بتایا گیا ہے جبکہ مزید بتانا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ تعاون پر مبنی تعلقات ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتازہ رابلوش کی جانب سے اب یہ ردعمل سامنے آیا ہے